اور اسی جنگ میں آپ کے دامات ابو العاز بھی قیدی بنے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف تو اشارہ بھی نہیں کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے بلکہ ان سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی فدیہ لاکر دے اور اس کے بعد ان کو چھوڑا جائے گا تو سب آئیں اور فدیہ دے کر اپنے اپنے لوگوں کو لے جاتے رہے رات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالت بہت خراب تھے مدینہ کے کہ کھانے کھانے کو ترس رہتے اور ہر ایک پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر قیدیوں کو مسلمانوں کے اندر آپ نے تقسیم کیا ہے کہ آپ اس ایک قیدی کو لے جاؤ آپ دو قیدی کو لے جاؤ آپ تین قیدی کو لے جاؤ اور ان کے کھانے پینے کے انتظام آپ کو کرنی ہے تو ایک ایک صحابہ گھر لے جا کر ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا قیدی کو اور وہ خود بھوکے رہے یہ ہے اسلام کی تعلیم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے پھر جب فدیہ آ رہے تھے لوگ واپس جا رہے تھے تو فدیہ کے صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب سب لوگ فدیہ دے کر چلے گئے کچھ لوگ بج گئے اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ان کا فدیہ نہیں آیا ہے کوئی ان کو لینے کیلئے نہیں آئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کا فدیہ یہ ہے کہ اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو وہ ہمارے ایک آدمی کو پڑھنا لکھنا سکھا دے اور یہی ان کا فدیہ ہے تعلیم کے سلسل میں اللہ اکلہ کے رسول صاحب سمجھے بہت آگے تھے فدیہ کے طور پر مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں اور وہ فدیہ سمجھ کر وہاں پس چلے جائیں تو اسی جنگ کے اندر آپ کے داماد کو بھی قیدی بنایا گیا وہ بھی دشمن کے فوج میں موجود تھے اور حضرت زینب کے شوہر تھے تو آپ کا بھی فدیہ مکہ سے آیا اور نبی کریم صاحب صاحب کے سامنے اس فدیہ کو پیش کیا گیا نبی کریم صاحب صاحب نے اس فدیہ کو کھولا تو یہ دیکھا کہ آپ نے گلے کے در ہار آپ کی بیٹی حضرت زائبنب نے بھیجا آپ نے اس گلے کے ہار کو نکالا اور آپ دیکھنے لگے دیکھنے لگے دیکھنے لگے اور آپ کو حضرت ختیجہ دلکبرہ کی وہ پرانے یادیں آپ کو آنے لگے کہ یہ حضرت ختیجہ کا ہار گلے کا ہار تھا حضرت ختیجہ نے اسلام کے لئے بڑی خربانیاں دی تھی حضرت ختیجہ نے اسلام کے لئے اپنے پوری دولت کو لٹا دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ کے آنکھوں سے آنسو آئے اور ختیجہ کے یادیں تازہ ہوگی شادی کے موقع پر حضرت ختیجہ نے اپنے ہار کو نکالا اور اپنے بیٹی زینب کو آپ نے دے دی تھی آپ نے صاحبہ کو جمع کیا اور کہا کہ یہ ہار میرے بیوی ختیجہ کا ہے اگر آپ لوگ اجازت دیں اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو میں اس ختیجہ کے ہار کو زینب کو واپس کرنا چاہتا ہوں پورے صاحبہ نے ایک آواز ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آپ یوں ہی دے دے سکتے ہیں آپ واپس دے دے سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو اپنے بیٹی زینب کو دے دی اور پھر ابو الہاس کو بلایا اور کہا ہے کہ اس ہار کے بدلے میں تم مکہ کو جانے کے بعد تم میری بیٹی کو مدینہ واپس کرو گے اس شرط پر میں یہ ہار واپس کر رہا ہوں اور تمہیں چھوڑ رہا ہوں ان کے داماد ابو الہاس نے اس بات کو قبول کیا جب وہ واپس گئے مکہ کو تو آپ نے اپنے بیوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس بھیج دی مدینہ کو تو اس طرح یہ جنگ ہوا اور اس جنگ کو مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ جنگ مسلمانوں کے لئے ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کو جیتنا لازمی اور ضروری تھا اس لئے کہ اسلام کا بول بالا ہو اسلام اور مزید پھیلے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر اس جنگ کے اندر ہار جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعا کر رہے تھے کہ قیامت تک دنیا کے اندر اللہ طرح نام لینے والا نہیں ہوگا اسلام مٹ جاتا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ تو اس جنگ کو سارے مسلمانوں کو خاص طرح نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ہے گھوڑے دھوڑائیں ہیں اور اب تلوار سے آپ نے جنگ لڑی ہے یہ سارے چیزیں جو ہے آج کے نوجوانوں کو آج کے علماء جو بیان کرنے والے ہیں ہمارے نوجوانوں کو بتائیں کہ اس طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیے کرتے تھے تو یہ باتیں ہیں جو آج کے بدر کے موقعوں پر آپ کے سامنے بیان کیا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سارے مسلمان خاص طور سے نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کو ہی ہمیں بتایا گیا ہے تذبیحات کا نماز کا روزے کا یہ سارے چیزیں لیکن یہ جنگ کا دھوڑنے کا گھوڑا چلانے کا گستی لڑنے کا ان سارے چیزوں کو اجل رکھا گیا ہے تو آج کے نوجوانوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے چیزوں کو بھی لائیں اور نوجوانوں کو بتائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مدد فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين